موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیری سے ہوں گے اور ہش ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور ہش ہیں آج کا بلوگ سٹار روڈ ہے ارلی مارننگ سے ابھی میں بنا رہی تھی بچوں کا لنچ باکس اور نگٹس میں نے پہلے ہی گھر بنا کے فریز کی ہوتے ہیں تو ان کو جس میں پھر صبح مارننگ میں نکال کے بس انڈے میں ڈیپ کرتی ہوں بریڈ کرمز لگاتی ہوں اور ان کو میں بس پرائی کر لیتی ہوں اور اس سفر سپائسیز تھوڑے کم ڈال گئے تھے تو اس لیے میں ساتھ بچوں کو تھوڑا سا کیچپ بھی ڈال دیتی ہوں ساکہ وہ کھا کے آئے ایسے ڈیپن واپس نہ لے آئے ساتھ میں ان کو دے دیتی ہوں کیونکہ زیاد کو دو بریکس ہوتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ماما دو چیزیں دیا کریں مجھے تو زیادہ ساتھ لے کے جا رہا تھا جوس کیونکہ اس کو تھنڈا دودھ پسند نہیں ہے تو اس لیے یشوہ کو میں دودھ ہی دے دیتی ہوں اور کبھی کبھی وہ بھی جوس لے جاتی ہے لیکن زیادہ تر وہ دودھ ہی لے کے جاتی ہے اور زیادہ کو پھر میں جوس دے دیتی ہوں لیکن ونٹر سٹارٹ ہو گیا تو اس لیے ازیاد کو آج کل کبھی کبھار میں جوس دیتی ہوں ونٹر میں یہاں بس رین ہی رین سارا وقت بس یہی چلتا رہتا ہے آدھا گھنٹہ پہلے اتنی بارش ہو رہی تھی اور آدھے گھنٹے کے بعد بلکل ایسے بارش بند تھی کہ جیسے کبھی ہوئی نہیں تھی لیکن ابھی میں نے بھالکنی کو دھو دیا تھا کیونکہ اوپر چھت سے بھی تھوڑی سی مٹی آتی رہتی ہے اور ادھر پودوں سے بھی تھوڑی سی گرتی ہے تو جو پائپ ہے نا بالکنی کا مطلب فورت فلور پہ ہم رہتے ہیں تو وہ پھر نا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تو وہ نا پانی اوپر ہی کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس نے جب بھی بارش ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا اس کو دھوو کے سارا کچھرا وغیرہ اٹھا لیتی ہوں تاکہ پائپ میں کوئی چیز نہ جائے اور یہ میری فرینڈ کے گھر سے میں ایک چھوٹا سا ٹوماتو لے کے آئی تھی ان کے پودے پہ لگا ہوا تھا تو وہ کسی چیز میں یوز تو ہونا نہیں تھا تو میں نے گھر آکے اس کو درمیان میں سے کٹ کر کے تو اس طرح وہ لگا دیا تھا مٹی کے اندر تو اس میں سے پودے نکل آیا مجھے بہت زیادہ فشی ہو رہی تھی اور یہ شخص بھی بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی تھے تو ابھی تھوڑی در پہلے اتنی بارش تھی ابھی اتنی کڑک دھوپ نکلی ہوئی تھی اور مجھے اپنے پودوں کو بار بار دیکھنا بہت پسند ہے اتنے زیادہ نہیں ہے لیکن کوئی بھی سبزیوں کے بیج ہوتے ہیں تو اس کو میں مٹی میں ڈال دیتی ہوں تو وہ تھوڑے سے پودے اگ جاتے ہیں پھر وہ تھوڑی دیر بعد سوڑ جاتے ہیں پھر میں کچھ نہ کچھ اس میں بیج بھیجارہ ڈال دیتی ہوں ہری میرچوں کو کٹنگ کر کے تھوڑے ان کے بیج نکال کے ڈال دیتی ہوں یا کریلے لے کے آتی ہوں تو ان کے بیج وہ نکلتے ہیں تو وہ ڈال دیتی ہوں بینڈیو کے ڈال دیتی ہوں تو کچھ نہ کچھ ان میں پودے نکلتے رہتے ہیں تو ان کو دیکھ دے کے مجھے بڑا فریش سا فیل ہوتا ہے ابھی جب میں ویڈیو بنا رہی تھی تو یہ آپ کو سامنے انٹینہ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ بہت ساری بیلڈنگ کے اوپر ابھی بھی یہ لگے ہوتے ہیں بہت ساری بیلڈنگ کے اوپر تو ڈیش بھی لگی ہوتے ہیں اور یہ انٹینہ بھی ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کے نا مجھے یاد آ کے جب ہم چھوٹے تھے تو چھت پہ ہماری شامت ہی آتی تھی جا کے چلو انٹینہ ٹھیک کر کیا اور پھر ڈائلوگ ہوتے تھے ٹھیک ہو گیا ہے بھی آواز آتی تھی نہیں تھوڑا لیپٹ کرو تھوڑا رائٹ کرو تو ہے جی پھر میں نے کپڑے دھوئے تھے تو وہ پھر میں اندر ہی اس طرح سٹینڈ کو رکھ دیتی ہوں اور میرے سے پھر دھوپ آتی رہتی ہے تو وہ ڈرائے ہو جاتے ہیں تو بارش کا تو سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ابھی کپڑے باہر ڈالتی ہوں اور بارش آ جاتی ہے ان کو اندر رکھتی ہوں اور دھوپ آ جاتی ہے عجیب ہی سیچویشن بن جاتی ہے اس لئے میں اپنا اندر روم میں ہی رکھ دیتی ہوں سٹینڈ کو اور یہ ہے لزبن کا میٹرو سٹیشن اور میں جب بچوں کو سکول سے لے کے آتی ہوں تو پہلے یہاں پہ رکھتے ہیں اور پھر یہاں سے گھر کے لیے دوسری بس لے کے جاتے ہیں تو آج بارش بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے اور اس لئے باہر بلکل نہیں کھڑا ہوا جا رہا تھا ہر طرف سے بچھار سی آ رہی تھی بارش کی اس لئے ہم اندر کھڑے ہو گئے تھے اور اتنی بارش کے باپ جو بھی دیکھیں کتنا سب کچھ کلین ہے دل کو بڑا اچھا سا لگتا ہے کہ بارش بھی ہو رہی ہے پھر بھی سب کچھ اتنا کلین ہے اور پورتگال کا ویدر جو ہے وہ بہت اچھا ہے مطلب پاکستان کی طرح چاری موسم ہوتے ہیں یہاں پہ اس لئے مجھے تو اچھا ہی لگتا ہے اور پورتگال کا ویدر جب سٹارٹ ہوتا ہے پھر انسان کو اچھا نہیں لگتا لیکن آہستہ آہستہ پورتگال سے پیار ہو جاتا ہے انسان کو اور یہاں پہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے دوسری کنٹریز کے بجائے یہاں پہ پاسپورٹ جلدی مل جاتا ہے سکس یار میں اور بچوں کی بیس پہ آپ کو ٹی آر سی کارڈ مل جاتا ہے جو اٹھارہ سال سے چھوٹے ہیں یا جن کی ایج بارہ سال سے اوپر ہے ان کا جب سکول میں امیشن ہوتا ہے تو پھر جب سکول سے ڈیکلیشن آپ کو مل جاتی ہے ان کی تو پھر آپ آپ ان کا اپلائی کرتے ہیں تو مل جاتا ہے ان کو ریزیڈنسی کارڈ 3-4 منت میں اور جب بچوں کو مل جاتا ہے تو پھر آپ کو اپنے لئے اپلائی کرنا ہوتا ہے پھر 3-4 منت میں آپ کو بھی مل جاتا ہے تو مطلب ایک سال میں بچوں کو بھی مل جاتا ہے آپ کو بھی مل جاتا ہے اور جو ٹی آر سی ہے مطلب ٹی آر سی ہے اس پہ آپ کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہیں کسی دوسری کنٹری میں جا سکتے ہیں آپ پاکستان جا سکتے ہیں ایک ہی سال میں آپ کو کارڈ مل جاتے گا بچوں کی بیس پہ اور پھر آپ پاکستان جا کے اپنی فیملی کو بھی مل کے آ سکتے ہیں ایونکہ آپ نے فرانس چربنی کہیں بھی جانا ہے تو آپ کو وہاں کا جو ٹریول ہے وہ ایزی لی آپ کر سکتے ہیں اور ہیر بچوں کو بھی لے کے جا رہی تھی میں گھر اتنی بارش ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ یہ جو ٹریول سسٹم ہے بسز ہیں پندرہ پندرہ منٹ کے بعد آتی ہیں آپ کو کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے لیکن پندرہ منٹ کے بعد آتی ہیں تو اس لیے اتنی بارش میں بھی آپ کو ٹریول کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی جاتے ہوئے میں کٹنگ کر کے گئی تھی کرے لے ان کو میں نمک لگا کے رک گئی تھی پھر آگ میں نے ان کو دھوکی اچھی طرح نہیں چوڑا ابھی میں بنانے لگی تو بچے کہتے ہیں آج ہم نے کرے لے کھانے آپ پاپا کو بولیں آج کچھ باہر سے لے آئے تو میں تو اور ہی خوش ہوگی چلو جی میری تو آج چھٹی ہوگی ہے تو پھر میں نے کرے لوں کو باکس میں ڈال کے نا تو فریز کر دیا تھا اور آج زہد کی شامت آئی ہوئی تھی آج اس کے پاپا کروا رہے تھے اس کو ہوموک زیادہ تر ویسے آسی میں کرواتے کیونکہ مجھے اتنی زیادہ اچھی پرتگیز ابھی نہیں آتی میں نے کورس کیا تھا لیکن وہ ویک میں صرف دو دن جانا ہوتا تھا تو اتنا زیادہ نہیں لیکن اتنا ہے کہ میں کسی کی بات سمجھ سکتی ہوں کتنی آگئی تھی تو آج زیاد کو آسیم سکھا رہے تھے کہ وہ اپنا ہوموک خود کیسے کرے اب تو وہ گوگل ٹرانسلیٹر انہوں نے کر کے دیا موبائل میں تو اس کو سمجھا رہے تھے کہ تم اب اس کو کیسے یوز کرو گے اور تم کیسے ہوموک کرو گے ہوموک کے لیے کبھی کبھار اس طرح کا ایک پیج ملتا ہے سٹوری لکھی ہوتی ہے تو اس میں سے بچوں کو آنسر دیکھ کے تو وہ لکھنے ہوتے ہیں کویسٹن ٹیچر نے اوپر لکھے ہوتے ہیں مطبع انہوں نے سکول سے کوپی کر کے دیئے ہوتے ہیں تو پھر زیاد اب یہ ہے کہ اس کو پہلے انگلیش میں اس نے ٹرانسلیٹ کر کے ساری سٹوری دیکھ لی تھی کیا ہے تو اب وہ اس میں سے اس کے آنسر دھونکے تو پھر اس کے اوپر لکھ رہا تھا لیکن جب پاپا سے پڑھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے تھوڑی تھوڑی سی ساتھ میں ڈانٹ بھی پڑھتی ہے اور ان کو بالکل آدھت نہیں ہے ڈانٹ سننے کے اور آسم نے کبھی ڈانٹا بھی نہیں ہے بچوں کو لیکن ہیر آج آسم نے ہاتھ سے پتہ نہیں کس طرح سے اس کو امر کروایا کہ نیکس ٹی نا زیاد کو بہارو گیا ہوا تھا اور پھر اس کو میں نے سکول نہیں بھیجاتا نیکس ٹی اور ابھی پھر یہ مانگوائے تھے ہم نے کباب یہاں سے ہوتی ہیں جو ہلال شاپس ہے وہاں سے مل جاتا ہے آپ کو اس طرح کا فود اور کٹلس میں نے گھر پہ بنا لیا تھے کیونکہ مجھے کچھ اتنے حاصل پسند نہیں ہے کباب لیکن یہ شوہ کو چکن پسند نہیں ہے تو یہ کباب کھا لیتی ہے تو اس لیے پھر اس کے لیے آج مانگوائے تھے بچوں کے لیے ہم نے کباب اور میں نے سوچا کہ آج برتنوں سے بھی چھٹی ہو جائے ایک ہی پلیٹ میں میں نے سارا کوئی سیک کر دیا بارش میں دل کرتا ہے بس تھوڑا سوڑا سا کام وہ بندہ آرام سے کمبل میں بیٹھے لیکن یہاں پہ زندگی ایسی ہے کہ سارا دن بس باہر بھاگ دوڑ کرنی ہی پڑتی ہے تو اس ٹائم بس میرا دل کرتا ہے کہ بس کچھ نہ کرنا ہو لیکن رات کو میں سارا کچن ویارہ کلین کر کے سوتی ہوں تاکہ نیکس مارننگ میں ہم فریش اٹھیں فریش سو کے سارے کام کریں تو بس یہی تھی میری آج کی تھوڑا سی روٹین اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ میری نئی ویڈیو بھی دیکھ سکیں ملتے ہیں نیکس لاؤگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ